ایک ایک کوئسسن آیا تھا اور فیر کہ یہ جھنگا کھانا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں سمندری جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام سی فوڈ جائز ہے چنانچہ اب مچھلی کیسے کہیں گے اس کے بارے میں اچھتر یاد رکھیں کہ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ جس کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے یا کسی ملک میں یا شہر میں عرف ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی ہے تو وہ مچھلی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گل پڑے ہونے چاہیے اس کے پر ہونے چاہیے اس کے فلان چیز ہونے چاہیے اصل یہ ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہو چنانچہ اب اس میں فقہ کا اختلاف ہوا کہ جھنگا مچھلی میں ہے یا کیڑوں میں شمار ہوگا جنہوں نے اس کو مچھلی کہا وہ کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے اور جو کہتے ہیں یہ کیڑے کی فیملی سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا شرنفی غینفی کے روشتی میں ناجائز ہے اور جب اختلافی مسئلہ ہو جائے تو حد تل امکان بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کھایا جائے لیکن اگر کوئی اس کو کھائے گا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم حرام کام کر رہے ہو اس لیے کہ جھینگوں کو بھی بہت ساری جگہوں پر جھینگا مچھی دیکھیں آپ مشہور ہوتا ہے یہ مچھرے آتے ہیں بیچنے کے لئے جھینگا مچھی آواز لگا رہے ہوتے تو مشہوروں کے عرف میں ہی بعض اوقات اس کو مشلی قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ اس کو مشلی کہتے بھی ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ جب فقہاں نے بعض اس کے جواز کا حکم بھی دیا ہے تو کوئی کھا رہا ہو تو ہم اس کو انہی کہیں گے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں خود اگر آپ احتیاط کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے نہ کیجئے کوئی حرج نہیں ہے منہ کھائیے ایک یہ کوئیسن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبیہ کے سات آزا کو کھانا منع فرمایا ہے اور ان سات آزا میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا لیکن فقہاں نے دیکھا کہ جن سات آزا کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ اس غزف کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ سات چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتا منع فرمائی لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے لہذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے لہذا فقہاں نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات آزا کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی لیکن چونکہ ان سات آزا میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا تو پھر فقہاں نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا اب شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروع تحریمی ہے اور یقینی سے بات ہے کہ جب فقہاں کے اشتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا حلقہ حکم دیں گے کیونکہ یہ حدیث سے حلقہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروع تنظیحی ہے اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروع تحریمی ہی لکھا ہے اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا اس سے پھر اس کا حکم قیاس قوی ہوتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے میں خود لاہور میں دوران تعلیم تعلیم علمی ماں رہا ہوں اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہوں اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے اور ایک دو نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرا چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں میں کوئسنس کرتا رہتا ہوں لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے فقہہ جس چیز کو قیاسا اجتہادا منع فرمائیں جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہہ کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائے کو واپس لے کر حکم کو حلکہ کر دیتے ہیں اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے لہٰذا ہم تو اس کے مکروع تنظیح ہونے کے قائل ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ حضرات مقروع تحریمی والے قول پر عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہیں کر لیں لیکن اکثر ہوتا یہی ہے اور یہی ایک مفتی کی شان ہوتی ہے اور صلاحیت افتح رکھنے والے کی شان ہے کہ وہ صرف لوگوں کو سخت مسئلہ نہ بتائے بلکہ عرف کی تبدیلی لوگوں کے عادات اتوار کی تبدیلی کے وجہ سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے اور میں بطور نظیر صرف سمجھانے کے لئے اس کر دیتا ہوں کہ آلہ حضرت امام اہل سنت اسپریٹ کو ناپاک اور نجاست غلیظہ پشاپ کی مثل ناپاک قرار دیتے تھے لیکن جب آپ سے کوئسن ہوا کہ ایک رنگ بہار سے آیا ہے جس کو پڑیا کا رنگ کہتے تھے اس میں کنفرم لوگوں نے پوچھا کہا کہ جی اسپریٹ ملی ہوئی ہے اور اب لوگ اس سے کپڑے رنگ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا تو وہ آلہ حضرت کے جو اسپریٹ کو پشاپ کی مثل نجاست غلیظہ اور ناپاک قرار دیتے تھے آپ نے اس کے بارے میں جواز کا حکم دیا اور بنیاد بنایا عموم بلوہ کو کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے لیکن اب چونکہ ہم نے سنا ہے کہ زیادہ یہ عام اس میں عموم بلوہ ہے لہٰذا فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی رائے سے کثیر مسلمانوں کو گناہگار قرار دے اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کرے لہذا نظر فقیر میں حکم جواز ہے الفاظ ٹھوڑے آگے پیچھ ہوں گے لیکن مفہوم اور مقصود یہی ہے اب دیکھیں پڑیا کے رنگ کو یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے علماء اس سے رنگ نہ شروع ہو گئے تھے عوام میں وہ چیز عام ہوئی تھی اور جب کوئی چیز عوام میں عام ہو جائے ان کی عادت میں شامل ہو جائے تو عادت چھڑوانے میں بہت حرج ہے اور شریعت حرج کو اٹھاتی ہے لہذا مقروع تنظیح کا قول ہمارے نزدیک جو بھی مطلب ازباب ستہ جو مساح حکم کے تبدیلی کے ازباب ہوتے ہیں ان پر نگا رکھنے والا ہوگا انشاءاللہ وہ اس دور کے اعتبار سے یہی فیصلہ کرے گا اگرچہ بہت سارے ایسے مفتین کرام موجود ہیں ان پر کوئی تنز نہیں ہے کوئی اٹیک نہیں ہے کہ جو ازباب ستہ پر نہ دسترس رکھتے ہیں نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ازباب ستہ کہاں کہاں اس وقت ان کی وجہ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں بس وہ جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ویسے آگے بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں بلکہ ہم جیسے اگر کوئی فرد ہے جو ان چیزوں پر نگا رکھ کر اور مزاج شرعہ کو بنیاد بنا کر کوئی ریایت دینے بھی لگے تو وہ ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کوالات کے جوابات دے دیں تو فقیر مطلب ساری زندگی آپ کا احسان مانے گا ایسے حضرات سے میری گزارشیں مجھے تھوڑا سو موقع دے دیا جائے تو مجھے امید ہے اللہ کے رحمت سے کہ جب گفتگو ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بذرگان دین کے کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کو بے عینی ہی کوڑ کرتا ہے اس فرق کو محسوس کیے بغیر کہ اب معاشرہ زمانہ بدل گیا ہے لوگوں کی آدات اتوار ان کی کیفیات رسم و رواج عرف تبدیل ہو چکا ہے تو پھر ہم اس پہ بھی تانہ ذنی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہم ضرور گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بیان کریں یا تو آپ آکے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے غلط بات بولی ہے شریعت کی خلاف ہے قرآن کی خلاف ہے اصول شرعہ کے خلاف ہے یہ تو میرے خیال میں نہ کوئی ہمت کرتا ہے نہ وقت نکالنے کے لئے تیار ہے کوئی میں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی ڈرا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بعض تو ہمت نہیں کر پاتے اور بعض وقت نکالنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن تنز کرنے کے لئے اور پبلکلی اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر کے کسی پر اٹیک کرنے کے لئے تیار ہیں حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت غلط چیز ہے اس لئے ہماری گزارش یہ ہے کہ یا پہلے ان تمام ازباب سبعہ یا ازباب ستہ پر اچھی طرح نگاہ رکھ کر ان کی روشنی میں جو مسائل میں جدید دور میں تبدیلی آئی ہیں اس کو دیکھیں پھر ہمارے اس بیان کردہ مسئلے کو جب انشاءاللہ سنیں گے تو فرق واضح طور پر نظر آئے گا